سلام علیکم ناظرین دوگدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے اور اس وقت 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 کی بات ہوتی ہے آس سے کوئی آٹھ مہینے پہلے جب امران خان کی حکومت تھی تو وہ فیرون بنے ہوئے تھے اور اس وقت تو ان کے ساتھ کمر جنرل کمر باجوا تھا اور آپ کے فیض حمید صاحب تھے جو سابق ڈی جی آئی بہت بڑی پوس تھی ان کے ساتھ تو پوری پاور تھی ان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایون کے ان کو لانے میں جوڈیشری کا بہت بڑا کردار ہے جو کل کے بھی آپ کے جیجز تھے جس میں ساقب نصار ہیں آصف سعید خوصہ ہیں اور ان گروپ میں سے ابھی بھی طاقتور یعنی سرونگ جیجز موجود تھے تو امران خان کے پاس بہت بڑی طاقت آئی تھی ایک تو ویسے بھی امران خان کا جو رویہ اور ان کا انداز اور جو لوگ ان کو قریب سے جانتے ہیں ان میں گھمن ڈکر تکبر زد یہ سب وہ فیکٹرز تھے جو ان کو شروع سے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ کوئی بہت ہی یونیک کھلاری ہیں دنیا کا کوئی یونیک آدمی پیدا ہو گیا ہے ان کو اس پہ بہت ناس تھا کہ وہ بہت ہی بڑے کھلاری ہیں حالانکہ ان کی بڑی کھلاری کے پیچھے جو کیپٹنسی تھی ان کی اس کے پیچھے جعوید میں اندازت تھے شاہ سے زیادہ شاہ کی پیچھے بادشاہ گھر ہوتا ہے نا وہ جعوید میں اندازت تھے نظر نہیں آرہے تھے لیکن سارا بارک میں جو پتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنے تھا کہ یہ ان کے اندر یہ شروع سے تھا اور اگر ایسے شخص کو طاقت مل جائے اختدار مل جائے اختیار مل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طوام طاقتور طبقی جو جو سراؤنڈنگ میں بیٹھے ہیں جو کاؤنٹر کر سکتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر وہ شخص اپنی تکبر میں اور یہی ہوا کہ کبھی اس کی گفتگو سے نعوذ باللہ ایسی کلمات آئیں جس کو ہم نے کہا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ کفر ہیں آپ نے بھی سنا ہم نے بھی سنا تو میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ پھر مذہبی انتہا پسند لوگوں کیلئے یہ راستہ بن جاتا ہے اور پھر مذہب ایکس پلائٹ ہوتا ہے اور پھر کوئی ایک ایسا بھی ہوتا ہے دل والا یا جس کو کہنا چاہیے کہ ان چیزوں سے محبت کرنے والا کہ وہ اس کو غلط سمجھ کے غلط ریٹائم بھی کر لیتا ہے تو میں اس پہ نہیں جانا چاہتا لیکن میں یہ بزانا چاہتا ہوں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ صاحب تو خدا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب کو سب کو بڑے بڑے بادشاہوں کو انہوں نے نام لیا اور کبھی کسی سے وہ کبھی نینسن منڈیلا تو کبھی خائدہ ان کو بھی لیا تو کبھی اپنا اردگان تو ایک طرف تو یہ چیزیں ان کے پاس شروع سے تھی اور جب یہ چیزیں مینی جب میں نے کہا کہ جی آہ مین اسٹیکولڈر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہو گیا بہت بڑی طاقت جس میں خاص طور پر دو اہم پوز ڈی جی آئی جنرل فیض اور جنرل کمر باجوا مکمل طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ادھر یہ ان کا پورا رویہ ادھر عدالت میں موجود یہ بہت اہم ترین ججز جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور ایک نہیں یعنی ساقیب نصار کے بعد تسلسل سے جو آئے وہ آصف سعید خوصہ وہ بھی ایٹ لیس چھ سال کا جو عرصہ تھا ان کے پاس اس حوالے سے وہ بہت سٹرونگ پوٹیٹ پہ تھا اور پھر ونی کے دوست آج بھی آپ کے سرونگ عدالتوں میں کہیں نہ کہیں موجود ہے تو یہ تین سال سات ماہ میں آخری چھ مہینہ یا چار آخری تین مہینہ چھوڑ کے ساری طاقت عمران خان کی انٹرنل جو پاکستان کے میل سٹیک ہولڈر کی یہ وہ ان کے ساتھ کھڑی تھی اور ایک بہت بڑی اور طاقت ان کے ساتھ تھی اور وہ تھی ٹرم یہ ٹرم تھے جو بہت بڑی طاقت ان کو ملی تھی باقی ان کے جو پر الزام ہے کہ یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے اور یہ ان کے پیچھے جو ہے وہ بہت بڑی فنڈنگ ہے جو لی گئی ہے جو دی گئی ہے میں نے خود آپ کو ایک کرسٹوپر تھومس جو کہ ساؤت ایشیا کے یوکے دائنز کے آپ کے کررسپونڈنٹ تھے انہوں نے کہا تھا کہ گولڈ اسمیت نے ان کو خطیر رقم دی الیکشن کرنے کی اور یہی دوکٹر اسرار احمد نے بتایا تھا اور میں نے وہ پیپر بھی دکھایا تھا تو گویا یہ بڑے بڑے جو بیرونی لوگ تھے جو ایک بہت بڑی ہستیاں تھی طاقتور ہستیاں تھی وہ بھی ان کے پیچھے تھے تو عمران خان تو بہت طاقتور ان کا وقت گزرا ہے اور اس طاقت کے نشے میں انہوں نے اپنے اپوزیشن کو کچھ انہا چاہا نیپ کا استعمال کر کے عدالتوں کا استعمال کر کے ایف آئی اے کا استعمال کر کے کہ آپ کی نظر میں نہیں ہے کہ ڈی جی اے ف آئی اے بشیر محمد صاحب کو کیوں ہٹایا گیا اور ان کو کیا پریشر تھا انہوں نے خود آگے بتا دیا جسٹس جعوید کی وہ ساری انفارمیشن کریکٹ کی گئی اس عورت کو جن کا کلیش تھا ان سے اس کو پی اے ماوس میں رکھا گیا حضب بیجا میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے وہ ساری ویڈیوز حاصل کر کے جسٹس جعوید کو بلیک میل کیا گیا طاقت کے ذریعے نیب اور ایف آئی اے کو اپوزیشن پہ چھوڑ دیا گیا اور ایک نہیں اس میں مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا گیا جس کو بحزت بری ہو گئی نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد بڑے بڑے ان کے اوپر کیسز بنائے گئے غلط بنائے گئے لکھ جیل بھیجا گیا ان کو ایون کے جیل کے اندر بھی سننے میں آتا ہے کہ ان کو مارنے کی کوشش کی گئی جو بات کسی وقت سامنے آئے گی مریم نواز کو آپ کو فانسی گاٹ میں کال کوٹری میں رکھا اور وہاں پہ کیمرے لگائے یہ سب پاتے ہیں کتنے بڑے بڑے ظلم عمران خان نے کیا اسی طریقے سے ڈاکٹر فریہ دیکھیں کوئی مجرم ہے یا ملزم ہے اس کا فیصلہ عدالت کرے گی چاہے غلط کرے چاہے صحیح کرے لیکن عمران خان نے ان کو اس طرح ٹریٹ کیا جیسے یہ مجرم تھے ڈاکٹر فریال تالپور کو ہسپتال سے اٹھایا گیا اور پھر آپ کے جو پی اے ملن پہ زیادہ ظلم ہوا رانہ صلی اللہ پر کیز ڈال دیا گیا آپ کا ہیروین کا سوچیں اسی طریقے سے سعاد رفیق لمبی لائن ہے جو عمران خان صاحب نے اپنی اپوزیشنز کو ادھر بھی اور ادھر با با بلاول جیسے شخص کو جو بچہ تھا اس کے اوپر کرپشن کے الزام لگا دیا گیا اور بھرپور طریقے سے ان کی تشیر کی گئی پروپیگنڈا کیا گیا دنیا بر میں کہا گیا یہ چوڑ ڈاکو لوٹیرے this and dad فلاں بہت کچھ کیا گیا لیکن اللہ کرنا ایسا ہوتا ہے کہ عدالتوں میں جب یہ کیس جاتے تھے تو وہاں سے ان کو زمانت مل جاتی تھی جس پہ عمران خان آگ بھگولہ ہوتے تھے کیونکہ عدالتوں میں بہت سارے عدالتوں کے ججز اس وقت بھی جب یہ تین سال سات ماہ کا تھا وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہے تھے اچھے فیصلے کر رہے تھے آپ کو یہ ظلم کر رہے تھے اور آپ کو ایک اور ظلم بھی ان کا احساس دلاؤں میں پتا کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرومتی فرانس کے اس سربراہ نکی پوری دنیا سے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو کنڈم کیا گیا پاکستان میں بھی رییکشن ہوا اور اس میں سب سے سرے فیرس ویسے تو ہر جماعت نے رییکشن کیا چاہے وہ جے ایو آئی ہو مذہبی جماعت اسلامی ہو دوسری لیفٹ کی جماعتیں ہو سب نے کنڈم کیا اور تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ تو ان کا تو ان کا تو موٹیوی وہی ہے نا ان کا تو آئین بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت جو ہے وہ ہر جگہ مقدم ہے اس پہ کوئی کامپرومائز نہیں ہے چنان سے خادم رزوی صاحب کا پروٹیسٹ آپ دیکھئے اس کے بعد ایک ایگریمنٹ کیا گیا موجودہ حکومت نے عمران خان نے جب دیکھا کہ یہ تو بہت بڑی تعداد میں پورے پاکستان سے ایو ان کے اپنی پارٹی سے جو عشق رسول ہیں جو نبی کے غلام ہیں جو ان کے پارٹی میں بھی ہے نا تو انہوں نے رییکشن کیا جب انہوں نے رییکشن کیا اور ان کے اندر جو ہے پارٹی کے اندر جو ہے وہ اس معاملے میں بہت پریشر آئے لگا تو پھر انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا اور اس ایگریمنٹ میں یہ کہا کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالا جائے گا اور بعض آفتہ اس کے اوپر سخت ایکشن لیا جائے گا اور اس سلسلے میں ایک ایگریمنٹ ریٹن تیہ ہو گیا یہ چلے گئے لیکن پورا نہیں کیا گیا اور ایک وقت کے بعد پھر تحریک اللہ بیک پاکستان کے جو عاشق رسول ہیں وہ اس بنیاد پہ کہ آپ نے ایک ریٹن ایگریمنٹ کیا لیکن پورا نہیں کیا تو پروٹیسٹ کیا اور پروٹیسٹ میں وہ نکلے جب نکلے تو کیا اس وقت عمران خان نے اپنی ریاستی اور حکومتی طاقت کا استعمال نہیں کیا اور وہ تو الگ بات ہے کہ ریاست نے ان پہ گولی نہیں چلائی لیکن حکومتی جو ان کی سیکیورٹی فورسز تھے چودہ چودہ بے گناہ عاشق رسول کو عمران خان نے شہید کیا ان کی حکومت نے صرف اس بنیاد پہ کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت پہ کوئی کامپرومائز نہیں ہے اور آپ نے ایک ان ریٹن وعدہ کیا تھا کہ جی اس کو بیجیں گے ایک سفیر کو اور دوسری جگہوں سے سفیر تبدیل ہوتے رہے ہیں ماضی میں بھی لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ سلسلہ آپ کے نہیں تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں پروٹیس کیا اور انہوں نے سینے پہ گولی ماری ہے ان معصوموں کو چودہ کوئی پولٹیکل ان کی مائلیج نہیں تھا کوئی ان کا حکومت سے ان کو اقتدار سے اٹھانا نہیں تھا ان کا کوئی دوسرے جو ہے وہ سلسلے نہیں تھے عمران خان کے خلاف کوئی وہ وہ ایجنڈا نہیں تھا یا نہ ان کے خلاف کوئی لوبی بنا کے آ رہے تھے یہ تو کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے خلاف جو کام ہوا ہے جو پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہوا ہے تو آپ بھی جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کیجئے چوبیس افراد چوبیس نوجوان تحریک اللہ بیک پاکستان نے اٹھائیں جنازے اور کئی انہیں سو سے زیادہ زخمی ہوئے تھے تو اب آپ مجھے یہ بتائیے یہ ظلم نہیں تھا یہ آپ نے جو حکومتی ادارے استعمال کی ان کے اوپر آپ تو گالیاں دے رہے ہیں ادارے کو آپ تو عوام کو اکسا رہے ہیں آپ تو خانہ جنگی پیدا کرنا چاہا رہے ہیں آپ تو سیاسی انتشار کر رہے ہیں آپ اداروں کے سربراہوں کو ننگی ننگی گالیاں دے رہے ہیں آپ کے لوگ دے رہے ہیں آپ سربراہ کو جو ہے وہ ڈاکو چور اور میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں آپ الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دے رہے ہیں آپ جہاں آپ کی آپ آئی جیز کو دھمکی دیتے ہیں آپ نے تو اس آپ کے کوٹ کی وومن جج کو دھمکی دی وہ الگ بات ہے کہ اسلامباد ہائی کوٹ کے ہائی کوٹ میں ایک فیصلہ ایسا آیا جو دنیا نے دیکھا کہ آؤٹ او وی جا کے آپ کو سپورٹ کیا گیا اور آپ اس سے نکلے ورنہ آپ نے اس لیڈی جج کو جو کہ ایک کیس سنا جا رہا تھا عدالت میں بھی اس میں آپ نے دھمکی دی قانونی مائرین کہتے ہیں کہ اس کا بچنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا توہین عدالت ہو چکی تھی اور سپریم کورٹ ایسے کئی چھوٹے کیسز پہ توہین عدالت پہ تلال چودری کو دانیال عزیز کو اور نہا لاشمی کو سزا دے چکا تھا لیکن یہاں آپ کو فیور کرنے والا فیصلہ آیا اور ایسا فیصلہ آیا جو دنیا ہستی ہے آج تک اور اسی بنیاد پر آج اسلام آباد کو آزاد کیا گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں تو کر رہے نا اس کے میں اب آپ نے کیا ظلم نہیں کیا مثلا خود دیکھیں آپ اب آپ چوری کریں آپ ڈاکہ ماریں آپ فارن فنڈنگ کریں آپ توشہ خانہ کریں آپ جو ہیں وہ آپ کے یہ سارے آپ کام کریں تو آپ کو جو ہے وہ کچھ نہ کہا جائے آپ آپ کے پاکستان کے پیسوں کو کرائم کریں کرپشن کریں آپ لوگوں کو غلط سزائیں دیں آپ پاکستان کے اندر انتشار پیدا کریں آپ پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کوشش کریں قومی سلامتی خلاف کام کریں پاکستان کی معیشت کے لیے آپ بازافتہ ایک سازش کریں آپ انٹرنیشنل ریلیشن کو تباہ کریں ان تمام چیزوں کی بنیاد پر آپ اور آپ کے لوگ دھمکیاں دیں اداروں کو اور آپ کو خوش نہ کہا جائے اور کہا جائے تو آپ کہیں کہ ظلم ہو رہا ہے ہم پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ ظلم نہیں ہے اور ہم ابھی بھی یہاں پہ یہ بات کہیں گے کہ جو عمران خان نے اپنے تین سال ساتھ ماہ میں غیر آئینی غیر قانونی یا اس سے پہلے بھی غیر آئینی غیر قانونی اور میرٹ پر فیصلیں نہیں کیے تھے ان کے ساتھ بھی نہیں ہونے چاہیے لیکن اگر عمران خان ان کے ساتھ قانون توڑتے ہیں آئین توڑتے ہیں اور قانون اور آئین کی گرفت میں آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی کسی قسم کی ریایت نہیں ہونی چاہیے کیوں کیونکہ آئین اور خانون کو جو توڑے گا یقیناً حکومت اور ریاست کا کام ہے کہ انصاف کو وہ کریں نافذ کریں تو غیر ضروری اور ان میرٹ یعنی میرٹ پر نہیں ایسے فیصلیں نہ ہوں لیکن اگر قانون اور آئین کی گرفت میں عمران خان ان کے لوگ آتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو پورا انصاف کا موقع دیا جائے جیسے کہ ہمارا آئین کہتا ہے اور عدالتیں ان کے ساتھ اور حکومت ان کے ساتھ انصاف کرے لیکن اس بنیاد پر نہیں کہ عمران خان صاحب کو انٹیچبل نہیں کوئی انٹیچبل نہیں ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی جنت کی ملکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی ٹکڑی ٹکڑا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا تو یہ جو شریعت میں انصاف آپ کے سامنے ہیں اس سے زیادہ کیا عمران خان ان کے ساتھی متبر ہیں لوگ دانش کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ